ہماری نادانیاں میں کوئی نادانی تو نہیں کر رہا اس کی جو ایک بہت کمال مثال جو کہ فوراں میرے ذہن میں اس لئے آ رہی ہے کہ یہ آج ہی کا وقت ہے تو وہ ہے وہ نادانیاں جو ہم کار میں بیٹھ کر کسی بس میں بیٹھ کر کسی سواری میں بیٹھ کر سڑک پر کرتے ہیں اب اس میں سے سب سے قومت نادانی تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے ایک گاڑی رکی ہوئی ہے اس کے سامنے ایک لائن ہے دس گاڑیوں کی اس کے آگے اور آگے لال بٹی ہے تو تھوڑی تھوڑی دیر میں آپ یا آپ کا ڈرائیور اس کو ہون بجاتا ہے تو بھئی مطلب یہ کیا ہے اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں تو میں نے بھی آج اس طرح کے ایک تجربہ دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا جو صاحب ڈرائیو کر رہے تھے میں نے ان سے کہا کہ یہ جو آپ نے ہون بجائے کس حسلے میں بجائے کہہ لیں وہ آگے نہیں جا رہا تو میں نے کہا بھائی اوپر وہ دیکھ رہے ہیں آپ لال بٹی کہہ لیں ہاں دیکھ رہا ہوں اور میں نے کہا وہ کہیں مطلب آگے بلکل میدان ہے جس میں کھڑے ہیں کہ نہیں بہت ساری گاڑیاں ہیں تو ان کو بھی پھر کہہ لیں بس وہ پھر بس عادت سی ہو گئی جواب نہیں ہے آپ کی عادت کا اب مجھے بتائی کہ وہ شخص جو وہاں بیٹھا ہویا اس گاڑی میں وہ آپ کی ذہنت کے بارے میں کس طرح کے القاب اپنے دماغ میں اس کے آ رہے ہیں کہ یہی الفاظ نہیں ہے اس کے دماغ میں آ رہے ہیں مطلب یہ تو شاید سب سے پولائٹ لفظ ہے جو اس کے دماغ میں آ رہا ہو کہ کتنا نادان شخص ہے یہ جو ہون بجا رہے ہیں اور یہ تو جو ہون بجا رہے ہیں شاید کوئی زیادہ پڑھا لکھا نہیں لگ رہے ہیں یہ جو صاحب ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں یعنی وہ مجھے انہوں نے دیکھا ہوگا بیک میرر میں غور سے کہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے بندہ یہ تو دیکھا دیکھا لگ رہے ہیں یہ تو شاید ساکائٹرسٹ ہے اس کو روکا نہیں کہ بھئی کس سچلے میں آپ کون بجا رہے ہیں اچھا اسی طرح کی ایک اور بڑی کمال بات ہوتی آپ کے ساتھ کوئی محترمہ یا محترم بیٹھیں پچھلی سیٹ کے اوپر اور وہ آپ کو رستہ بتا رہے ہیں آپ اتفاق سے آج کل تو شکر ہے کہ وہ جو ہماری محترمہ گوگل صاحبہ ہیں انہوں نے بڑا اچھا انتظام کر رکھا آپ کو رستہ بتاتی رہتی میڈم بہت اچھے طریقے لیکن اگر یہ پیچھے بیٹھے ہوئی میڈم یا ساتھ بیٹھے دوست آپ کے محترم وہ آپ کو رستہ بتانے لگیں تو وہ جو کمال کرتے ہیں اور رستہ بتاتے ہوئے یہ بھی ان کا ذکر بھی اس لئے کر رہا ہوں تاکہ کہیں آپ ایسا کرنے لگیں تو اب میں ڈرائف کر رہا ہوں تو پیچھے سے واضح بھائی ادھر مڑے ادھر بھائی کدھر مڑے نہیں ادھر اوہو آپ تو ادھر مڑ گئے ہیں یا مطلب بھائی مطلب میں گاڑی چلا رہا ہوں میں سامنے دیکھ رہا ہوں یہ کیسے بتا لگے گا کہ آپ ادھر نہیں تو میں اشارہ تو کر رہی ہوں میں اشارہ کر رہی ہوں کہ آپ ادھر مڑے تو بھائی اشارہ تو نہیں دیکھ رہا میں سامنے گاڑیوں کی اشارے دیکھ رہا ہوں اور وہ جو لالبتی کا اشارہ اسے دیکھ رہا ہوں میں آپ کی اشارے جو آپ میری کمر کی پیچھے کر رہے ہیں وہ کاش دو آنکھیں یہاں بھی لگی ہوتی ہیں تو میں دیکھ لیتا لیکن ایسا نہیں ہے میرے دو ہی آنکھی وہ سامنے دیکھتی ہیں ہمیں سٹریجیڈی کا کیا کرو تو ادھر مر جائیں ادھر مر جائیں اب آپ یوں ہو جائیں ادھر سے ذرا سا یوں کر کے آپ نکلیے گا یوں مطلب کیا ہے یہ تو یہ میں آپ کو اس لیے جیسے میں نے ارس کیا کہ کہیں اگر آپ پچھلی سیٹ پہ بیٹھی ہوں تو ایسا نہ کی جائے گا ڈرائیور کے ساتھ تو اس کے جذبات احساسات میرے جیسے ہوں گے تو یہ جو دوسرے صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھے او بھئی تیانل چلا بڑی تیز گڑی چلا رہے ہیں گیر کیڑا لائے ایتی جگ گیر لائے ہوئے ہیں تو سپیڈ پڑی ہوئی ہے کی کر رہے ہیں بھئی انہی رف گڑی چلا رہے ہیں اب آپ گاڑی چلا رہے ہیں وہ کومنٹری کریں ابھی آپ مجھے بتائیے کہ آدمی جو گاڑی چلا رہا ہوتا ہے وہ بڑے سٹریس میں ہوتا ہے ٹینشن میں ہوتا ہے ٹرافک ہوتی ہے اس کو لوگوں کی جان بچانی ہوتی ہے تو یہاں پر ایک ان کی شان میں جو مطلب میری شان میں یعنی کہ جو باتیں ہو رہی ہیں میری صلاحیتوں کے اوپر جو بھرپور اظہار کر رہے ہیں اپنے کونفیڈنس کا اور اس سے جو میرے کونفیڈنس میں اضافہ ہو رہا ہے وہ تو آپ سمجھی سکتے ہیں اگر آپ اس طرح کی اسی صورتحال میں بیٹھیں بھائی دیکھئے اگر آپ ساتھواری سیٹ پہ بیٹھیں آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے آپ ان صاحب کو جو گاڑی چلا رہے ہیں ان کو کہیں ایک منٹ سائٹ پہ گاڑی لگانا اب آپ کو ہوا کیا ہے کہ آپ کو ان کی ڈرائیونگ پسند نہیں آ رہی ہے ان کی ڈرائیونگ میرے جیسی بےہودہ ہے تو آپ سائٹ پہ گاڑی لگوائیے مجھ سے اور کہیں ادھر آجیں آپ یہاں بیٹھیں سائٹ پہ یا پیچھے بیٹھ جائیں اور آئیے اور ڈرائیونگ کیجئے جیسے آپ کا دل کرتا ہے ایسے کیجئے تو اس پہ کیا رہے جائے بھائی آپ کیجئے نا ابھی آپ سیف ڈرائیونگ کریں تیجھے گیر میں مطلب گاڑی تیز نہ چلائیں وغیرہ وغیرہ جو گاڑی تو یہ ایک ممکن ہے نا لیکن یہ جو اس آدمی کو آپ نے سٹریس کیا ہوا ہے اس سے وہ واقعیتاً کوئی حادثے کا شکار ہو جائے گا اور آپ بھی ساتھ حادثے کا شکار ہو جائیں گے اور میں خطرناک بات آپ کو بتا دوں کہ وہاں بر جب صدح حادثہ ہونے لگے گا تو ایک نادانی انسان یہ کرتا ہے اس وقت کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ گاڑی اس طرح کاٹتا ہے کہ جو سائیڈ بے بیٹھا ہوا شخص ہے وہ ہٹ ہو جاؤں اور میں بچ جاؤں کیونکہ اس وقت اس کی جو انسٹنکٹ ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کی وہ عود کراتی ہے سو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ذرا ٹرافک ڈرائیونگ اور ٹرافک کے اندر جو ہم اور گاڑیوں میں اور وہ کرتے ہیں تو وہ ذرا اس کا خیال کر لیں اسی طرح سے ہم ویگن والے کے وہ اور سزوکی والے کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں ہمیں اس کی باتیں اس کی حرکتیں ہیں اس کا سٹائل بیٹھنے کا یوں کر کے اور یوں یوں کر کے گاڑی چلانے کا وہ بساً نہیں آرہا بھائی آپ اس کو کہیں روک دو اور کسی بہتر آپ ویگن میں بیٹھ جائیں بجائے اس کی کہ اس شخص کو جو پچھلے سولہ سال سے اسی سٹائل میں بیٹھ کے گاڑی چلا رہا ہے یوں یوں کر کے ایک آنکھ سے دیکھتے ہوئے ساری دنیا کو یہ تبدیل نہیں ہونے والا اس پندرہ منٹ کی آپ کی جو اس کے ساتھ ٹائم گزر رہا ہے اس کے دوران اس کی بجپنگی آتے ہیں اور ڈرائیونگ کے سلیکے آپ انہیں نہیں سکھا سکتے یہ نادانیاں ہیں اچھا ایک اور بڑی زبردست نادانی میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور وہ ہے روٹڈ اس کی اوپر ایک علیہ دا ویڈیو بھی کروں گا انشاءاللہ کہ ہیومن گریڈ جو ہے اس کو بنیاد بنا کر ہمارے اندر کے جو ایک لالج بھرا ہوا ہے میرے اندر اس کو ایکسپلوائٹ کرتے ہیں لوگ اور میں اس گریڈ کی وجہ سے نادان ہو جاتا ہوں میں ہو نہیں لیکن ہو جاتا ہوں اس گریڈ کی وجہ سے مطلب آپ کتنی دفعہ بائی ون گیٹ ون فری والی شاپنگ کر چکے اور آپ مطلب بلکل اس بات پر مسر ہیں کہ ایکچولی دوسری چیز جو آپ نے خرید دیے وہ مفت خرید دیے تو خور کیجئے کیا واقعی مطلب مارکس ان سپینسر پہ اور الفتح پہ اور یہ جو بڑے بڑے سٹورز ہیں جن پر آپ جا کے شاپنگ کرتے ہیں کیا آپ کوئی نادان سمجھیں بے اوقف سمجھائے ان کو آپ نے اگر ہوتے نہ یہ تو پھر یہ اس مقام پر نہ ہوتے جہاں پر وہ ہیں نہیں ہے وہ نادان یہ جو آپ کو بائی ون گیٹ ون فری ہے بھائی ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی مفت میں کچھ نہیں ہے دنیا میں مطلب مفت میں تو دھکا نہیں دیتا کوئی اب سو یہ ذرا ذہن میں رکھیے کہ ایسا نہیں ہوتا وہ صرف آپ کی جو گریڈ ہے اچھا نتیجہ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز ایک ہزار کی خریدنے جاتے ہیں اور آپ دس ہزار کی شاپنگ کر کے نکلتے ہیں اسی چکر میں بائی ون مطلب وہ چیز بھی یعنی پیچھے آپ کے کہانی کیا چل رہی ہے اب یہاں پر وہ human stupidity آتی ہے آپ کی سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس دکاندار کو بے وغوف بنا اور بن رہے ہیں خود یہی ہے اور اس کا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نقصان کر رہے ہیں اور نقصان اوق نہ کر رہے ہیں ایکٹلی یہ کمال بات ہے اور لیکن میں میں نہیں سمجھتا کہ یہ سننے کے بعد آپ پیسہ نہیں کریں گے ہندہ اور بے محابہ جو شاپنگ آپ اس بات پر کرتے ہیں کہ آج کل وہاں سیل لگی ہوئی ہے وہاں پر تو عادی قیمت میں سوڑ بک رہے ہیں بھائی یہ سوڑ عادی قیمت سے کم کے تھے پہلے جو آپ نے اس سے پہلے دگنی قیمت میں خریدے ہوئے ہیں اور اب آپ انہیں عادی قیمت میں خریدنے کے لئے تیار ہوئے ہیں وہ پہلے دگنے سے بھی زیادہ قیمت میں خریدہ تھا تو تو ایکولائز کر رہے ہیں انہیں پہلے آپ کو ڈبل میں بیچا تھا اب آپیں بیچ رہے ہیں ان کی قیمت تو ایک چوہ تھا ہی تھی اس سے تو یہ جو معاملہ ہے یہ بڑی خطرناک تیسری اور آخری مثال جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اور پھر آگے چلیں گے کچھ اور موضوعات کی طرف یومن سٹیپیڈیٹی کی حوالے سے اور وہ ہے جو مجھے روز دیکھنے کو ملتا ہے کہ میں نے ایک مریض کے لیے ایک نسخہ لکھا اس کے لیے کوئی بہت سوچ کے کئی گھنٹے ریفلیکٹ کر کے بہت ساری کتابیں بڑھ کے بہت دنیا کی کانفرنسز اٹینڈ کر کے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ مجھے اس مریض کو یہ دبائی دینی چاہیے اور پھر میں نے ان کو سارے ایفیکٹ سائیڈ ایفیکٹ سوارا وارا ایکسپلین کر دیے اور وہ پندرہ دن کے بعد میرے پاس تشریف لائے یا لائیں تو میں نے کہا کہ وہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں کہلنے ویسے تو میں نے کہا کیسا کہلنے جو اس دن نالات تھے وہی تو بھئی وہ دبائی آپ نے نہیں وہ تو میں نے نہیں کھائی کہ کیوں کیوں نہیں کھائی وہ اصل میں میں جب گھر گئی یا گیا تو میں نے جاتے ہی گوگل پہ دیکھا تو وہاں تو بھئی ڈاکٹر صاحب آپ نے کبال دوائی لگ دی جیب جیب اس کے بارے میں کومنٹس لکھے ہوئے لوگوں نے یعنی کی میں تو سوچ نہیں سکتا تھا یا سکتی تھی کہ آپ میرے لئے یہ دوائی تجویز کریں گے جس کے بارے میں لوگوں نے یہ سب لکھا ہوا ہے لیں اور اس کے بعد جو میں نے وہ لیفلٹ کھولا اس کا تو ڈاکٹر صاحب میں تو حیران رہ گئے یعنی اس دوائی کے ساتھ تو انسان کو چکر آ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہیبیٹائٹس ہو سکتا ہے اس کے ساتھ انسان کو کینسر بھی ہو سکتا ہے میں نے پڑھا ہے اس کے اندر سارا اور جو اگر خدا نہ خواستہ میں اس دوران میں پریگنٹ ہو گئی تو میرے ہاں تو جو بچہ وہ مانسٹر بن کے باہر رہے گا تو بھئی مطلب خیر کیا کہیں گے بھئی یہ جو لیف لیٹ لکھے جاتے ہیں یہ لیف لیٹ آپ کو ہر کیونکہ وہ ایک لیگل ڈاکومنٹ کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں تو دنیا جہان میں اس پرٹیکلر دوائی کے ساتھ جو کچھ پوسیبلی ہو سکتا ہے اس کا ذکر کر دیا جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ آپ کو ہونے والے سائیڈ ایفیکٹس ہیں یہ تو ڈاکٹر کا کام تھا کہ وہ آپ کو سٹیڈی کرتا اور دیکھتا کہ اس دوائی کے ساتھ جو جو سائیڈ ایفیکٹس پوسیبلی آپ کو ہو سکتے ہیں جن کا تعلق آپ کی کینسٹری آپ کی شخصیت آپ کی فیزیولوجی یا فیزیوگنومی کے ساتھ ہے وہ تو میں نے بتا دیئے تھے آپ کو اب یہ تو ایک بیانیاں ہے جو کہ آپ سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں جو کہ اوور آل دیا گیا ہے تو میں ان سے اکثر یہ بات کہتا ہوں اب اس نادانی کا مجھے نہیں سمجھ آتی بعض اوقات کہ کیا جواب میں دوں انہیں لیکن میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جس کرسی پہ بیٹھے ہوئی ہے آپ اس کا آپ کو سائیڈ ایفیکٹ معلوم ہے کہنے کیا میں نے کہا یہ ٹوٹ سکتی ہے اس کا یہ سائیڈ ایفیکٹ اور جب ٹوٹے گی ہے تو آپ گر سکتی اور گریں گی تو پھر فریکچر بھی ہو سکتا ہے تو پھر آپ جس کرسی پہ نہ بیٹھی آپ کھڑے رہے ہاں ویسے لیکن کھڑے رہنے میں یہ ممکن ہے کہ زلزلہ آجائے اور زلزلہ آگیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ چھت گر جائے تو اس سے پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ سے ہیں تو پھر تو ہمیں کمرے میں بیٹھنا نہیں چاہیے اور ابھی جب آپ نیچے اتریں تو سڑک مت کراس کیجئے گا کیونکہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ کوئی آپ کو آکر ہٹ کر سکتا ہے تو اس پر پھر مسکرانے لگتے ہیں تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پلیز یہ بھی نادانی کے زمرے میں آئے گا کہ آپ ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں ایک شخص کو جو کہ جس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ آپ کو آپ کی کیر کرے آپ کا خیال رکھے آپ کے نقصانات سے آپ کو بچائے آپ نے اس کو فی بے کی ہے آپ اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں راسی ان نادانیوں سے قریص